اسلام علیکم جی میں آج آپ کا ویلکم کروں گی ایک بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سے چکن اور پوٹیٹو سے بننے والے سنیکس کی ریسی بھی کے ساتھ یہ سنیکس آپ ایک بار بنائیں گے اور اس کے بار بار بنانے کے فرمایش آپ سے کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ہمارے سب کے کھانوں میں شامل ہیں فوڈ ویڈار چینل بھی اگر آپ نہیں ہوئے ہیں اور ویڈیو کو واج کر رہے ہیں تو ویڈیو کو فل واج کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کا ایسا بٹن ہے اس کو پریس کر دیجئے گا بیل نوٹفکیشن کا بھی ایسا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹفکیشن بہت سانی آپ تک پہنچتے رہیں یہاں میں نے صرف 1.500 گرام بونلیس چکن ہے بہت زیادہ چکن کی بھی اس ریسپی میں ضرورت نہیں ہے اور اس میں میں ایک چھوٹا چمچ گھٹی میریچے ڈال رہی ہوں اور آدھا چھوٹا چمچ جس میں میں نمک کے ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹکی کے برابر اس میں میں نے حلدی ڈال لی ہے اور آدھا چھوٹا چمچ میں میں نے سرکھ میریچ پاورڈر ڈالا ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ جس میں میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک سے ڈیٹھ بڑا کھانے کے چمچ اس میں میں دہی ایڈ کر دوں گی تمام مسالے میں چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لوں تو اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی ہاف لیمن ہے میرے پاس وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو ایک بڑا کھانے کے چمچ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ سر کا اچھی طرح میں اس کو مکس کر لوں تو اس کے بعد 15 سے 20 منٹ کے لیے میں اسے کور کر کے سائٹ پر رکھتوں گی ابھی تھوڑا سا دہی میں نے اور ایڈ کیا ہے یہاں میں نے صرف ایک بڑا کھانے کے چمچ آئل لیا ہے کوئی بھی سٹفنگ بنانے کے لیے آپ کو زیادہ آئل لینے کی ضرورت نہیں ہے اور دیکھئے میں نے اس میں جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا اس کو بھون لوں گی آئل میں اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو اس میں میں ایڈ کر دوں گی کچھ سبزیاں میں اس میں ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا چکن کو کھ کر لیں یہ دیکھئے آپ کے چکن اچھی طرح تھوڑا سا کھ ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز میں نے لیا تھا وہ اس کو باری کٹنگ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی ایک ہی میڈیم سائز کی شملا میٹس میں نے کٹنگ کی ہے گرین کلر کی اور صرف اس میں ایک ٹوماٹر میں وہ بھی باری کٹنگ کر کے ایڈ کر رہی ہوں اچھی طرح تمام سبزیوں کی مکسنگ کریں گے چکن کے ساتھ اور تھوڑی تر اس کو کھ کرنے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ تھوڑی سی ویجیٹیبلز پیجو ہیں وہ اچھی طرح کھ ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں صرف پانچ سے سات منٹ کے لیے ان کو کور کر کے رکھیں گے تو سبزیاں اور چکن جو ہے وہ اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بھی اچھی طرح جو سوفٹ ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی میں ہم میش کریں گے چکن کو آپ چھولے سے اتار کے اسے تھنڈا کر کے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے فاک سے بھی کر سکتے ہیں اس کو میش اور یہاں پہ آگے چل کے میں اس کو میشر سے میش کروں گی چکن کو میش کرنے کے بعد اسے میں سائیڈ پہ رکھ دوں گی تھنڈا کرنے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھی طرح سوفٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی آرام سے یہ میش بھی ہو رہا ہے اور یہاں میں نے لیے ہیں چار سو گرام ابلے ہوئے آلو ہیں یہ اور آلو بھی اچھی طرح تھنڈے ہو چکے ہیں انہیں پراپرلی تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے ان کو یوز کرنا ہے گرم آلو میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ان کو بھی میں نے اچھی طرح میش کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں مسائلے ڈال رہی ہوں آدھا بڑا چمچ میں نے اس میں کٹی مرچے ڈالی ہیں اور آدھا چھوٹا چمچ اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور بس اس سے زیادہ ہمیں اس میں سپائسز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے چکن میں ہی اچھے خاصے مسائلے ڈالے ہیں تو ان کی مکسنگ کرنی ہے اور یہاں پہ میں نے سبس دھنیا بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا اچھی طرح ان کو مکس کر رہی ہوں چونکہ یہ میں نے سنیکس بیک کرنے ہیں ان پہ میں چیز پریٹ کروں گی تو ان کو میں بیک کروں گی اور اگر آپ ان پہ چیز پریٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان کی کوٹنگ کر کے اس میدے کے ساتھ یا پھر کرسپی کسی بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹنگ کر کے تو فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ان کو بیک کرنا ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے راؤنڈ شیپ میں ان کی شیپ بنانی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بول ہوگا رہا ہے تو آپ اس میں ایک شیٹ رکھ کے تو ایسے اس کی شیپ بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس راؤنڈ شیپ میں کوئی بول ہوگا رہا نہیں تھا تو یہ جگاڑ ہی لگا ہے میں نے ویسے آپ بھی اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نانسٹیک ہے میرے پاس سپون ہے تو اس کو میں ایسے سیٹ کر رہی ہوں اس میں ایک شیٹ رکھی ہے میں نے اور اس کے بعد میں نے ایک بول کی شیپ دی ہے پوٹیٹو کے ساتھ جو بلے ہوئے آلو کا مسالہ ہم نے بنایا تھا اس کے ساتھ ہم نے ایک شیپ دی ہے اور اس کے لیے میں فیلنگ کر رہی ہوں جو چکن کی سٹفنگ ہم نے تیار کی تھی اچھی طرح چکن کی فیلنگ اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس ساری ہی فیلنگ کو آلو کی سٹفنگ کے ساتھ کور کر دینا ہے اور اس حصے کو اچھی طرح پریس کر کے فلیٹ کرنا ہے اب میں شیٹ کے ساتھ ہی اس سنیک کو نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنی اس کی پرفیکٹ شیپ آئی ہے رونڈ شیپ آئی ہے یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے اور آپ دیکھئے میں اسے ایک ایک کر کے سارے ہی سنیکس بنا لوں گی اور ان کو ایسے ٹری میں سیٹ کرتی جاؤں گی اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے سنیکس جو ہیں وہ پرفیکٹ شیپ بنے گی اور ایکول سائز اور ایکول شیپ کے بنیں گے میں ایک اور سنیک آپ کے سامنے بنا کے تیار کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اسی طرح ہی میں نے شیٹ کو سپون میں رکھا ہے اور اس کے بعد میں نے سیٹ کیا ہے آلو کی سٹفنگ کو اور آلو کی سٹفنگ میں ہم رکھ رہے ہیں جو ہم نے چکن کی سٹفنگ ریڈی کی تھی اور اگر آپ چاہے تو چکن کی سٹفنگ میں آپ چیز ہگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے چیز اس کے اوپر سپریٹ کرنی ہے اس لئے ہم نے چکن کی سٹفنگ میں چیز ایڈ نہیں کی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی پہلے میدے اور پانی سے بنی ہوئی سلری میں اس کو ڈپ کریں اور اس کے بعد بریڈ گرمز میں اس کی کوٹنگ کریں اور پھر ایزی لی آپ ان کو شیلو فرائی کر لیں بہت مزیدار ویسے بھی بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پہ ہم نے سارے سنیکس بنا کے ریڈی کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ٹرے لی تھی اس میں میں نے تھوڑا سا گریز کیا تھا بٹر آپ کے پاس اگر بٹر نہیں ہے تو تھوڑا سا آئل لگا کے تو اس ٹرے کو تھوڑا سا گریز کر لیں اس کے بعد اس پہ میں تھوڑی سی چیز پریڈ کر رہی ہوں چیز کی کوئنٹیٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس جتنی ہے تھوڑی بہت یا زیادہ آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چیز نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ وائٹ ساوس بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی اس پہ کٹی ہوئی باریک سبس مرچے بھی ایڈ کی ہیں اس کے بیچ میں میں نے ایڈ نہیں کی تھوڑی سی میں اوپر ڈال رہی ہوں پانچ سے سات منٹ کے لیے صرف ان کو میں نے بیک کیا ہے چونکہ ہمارے آلو آلری بوائل تھے اور چکن کی سٹفنگ بھی کوکٹی تھی تو ہم نے صرف اس چیز کو ملٹ کرنا تھا چیز کو تھوڑا سا ہم نے بیک کرنا تھا اس لیے پانچ سے سات منٹ بیکنگ کے لیے کافی تھے اب میں اس پہ تھوڑا سا سپریڈ کر رہی ہوں ٹومیٹو کیچپ آپ چاہے تو گرین چیلی سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ اس کو صرف کرنا چاہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سے سنیکس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے اگر سپیشل افتار سنیک بنانے ہے تو اس ریسیپی کو ضرور ایڈ کریں بہت ہی زبردست اور امیزنگ سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ریسیپی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اسے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملوں گی ایک ایسی ہی امیزنگ سی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ